یا سلاموں اور پانی کے ایک گلاس کا عمل انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی زندگی سلامتی والی ہو جائے گی میری ماں و میری بہنوں میرے دوستوں اگر آپ لوگ پریشان حالیں مقصد یہ کے دوائیں بھی جواب دے گئی ہیں لا علاج بیماری میں مقتلہ ہیں مطلب روحانی سکون بھی نہیں ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ ہمیشہ بیمار ہی رہتے ہیں آپ کے سر کا درد ختم نہیں ہو رہا آپ کی کمر کا درد ختم نہیں ہو رہا آپ کے جوڑوں گھٹنوں کے درد ختم نہیں ہو رہے اس کے علاوہ رزق آپ کے پاس نہیں ہے پیسو کی بڑی تنگی ہو رہی ہے اور اولاد بھی فرما بردار نہیں ہے یعنی کہ سلامتی آپ سے دور ہو گئی ہے اور آپ لوگوں کی آزمائش کے دن بہت ہی شدت والے شدت والے سمجھتے ہیں آپ لوگ کہ بہت ہی مشکل وقت آپ پر جاری اور ساری ہے انشاءاللہ اس عمل کو کچھ ہی دنوں تک آپ لوگ کریں گے واضح طور پر فرق آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ویڈیو پوری دیکھیں انشاءاللہ تاکہ آپ کو وصیفے کی مکمل اجازت مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیس خواتین و حضرات اور دین اسلام کی مقدس ماں و بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو آج کی اس ویڈیو میں یا سلاموں کا ایسا مجرب عمل دیکھیں تھوڑا مشکل عمل ہے میں مانتا ہوں یہ بات کہ یہ عمل مشکل ہے لیکن آپ کی زندگی سے آپ کے سکون سے بڑھ کر تو نہیں ہے نا آپ لوگ چند ہی دن کریں گے اس عمل کو انشاءاللہ صحت اور سلامتی والی زندگی آپ کی ہو جائے گی رزق کی تنگی ہے پیسے بہت کم ہے تنگاں میں بے برکتی ہے انشاءاللہ آپ کو خوشادہ اور سلامتی والا رزق عطا ہوگا اور جیسا کہ آپ لوگ قرآن میں جگہ جگہ سلامتی کا لفظ کلمہ سنتے رہتے ہیں تو اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو تکلیف نہ ہو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے آگ گلزار ہو جا سلامتی والی یعنی کہ اے آگ تھنڈی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے وہ بھی سلامتی والی گرمی بھی تکلیف دے ہوتی ہے تو لہٰذا سلامتی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہلکی سے بھی تکلیف نہ ہو اور ایک حدیث میں نبی پاک نے کہا کہ جو بھی اللہ پاک کے آسمان اور حسنان سے اللہ کے صفاتی نام سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ پاک بے شک اس کی مدد کرتا ہے تو لہٰذا اب عمل کی طرف چلتے ہیں تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ کس طرح سے آپ نے عمل کرنا ہے دیکھیں میں آپ کو تین وصیفے بتاؤں گا پہلا عمل یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد آپ لوگوں نے 313 مرتبہ یا سلامو پڑھنا ہے اور یا سلامو پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پر دم کر دینا ہے دم کر دینا ہے اور اس پانی کو آپ لوگ اوپر سے پینگے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے آپ نے اوپر سے پینا ہے اور اوپر سے پینے کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ جو ہوا کا گزر ہوتا ہے وہ پانی پر ہوا لگتے ہوئے آپ کے حلق تک جاتی ہے تو یہ ایک بہترین عمل ہے آپ نے ایک گھونٹ اس طریقے سے اور دو گھونٹ اپنے ہوتوں سے گلاس کو لگا کے پینا ہے اس طریقے سے آپ لوگ فجر میں عمل کریں گے اور یہ آپ نے کوئی بیس اکیس دن تک ہی تالیس دن تک کے جب تک کیا آپ کی مرسی ہے شروعات میں آپ نے بینا ناغا کوئی ایک دن بھی آپ سے چھٹی نہ ہو اگر کوئی خاتون کے خاص ایام آگئے ہیں تو وہ تو دیکھیں لہا پاک کی طرف سے ہی اجاستیں چھوڑنے کی نمازیں چھوڑنے کی اجاست ہے تو عمل کیا چیز ہے بعد میں آپ لوگ جب دوبارہ پاک ہو جائیں اور فجر کے بعد دوبارہ سے آپ لوگ اس عمل کو سٹارٹ کر دیں اس عمل کو کرنے سے روزی روزگار کی معاملات میں بہتری آئے گی آپ کے صحت میں اور آپ کی قوت توانائی آپ کے دماغ کا سکون آپ کو میسر آئے گا اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی روح کو جو آپ کی روح ہے اندر سے جو نورانی ایک مخلوق ہے جیسے اس میں لطیب بھی کہا جاتا ہے اس لطافت والی روح کے اندر ایک سکون والی کیفیت تاری ہونا شروع ہو جائے گی یہ ایک وظیفہ میں نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ آپ لوگوں کی فجر میں آنکھ نہیں کھلتے کیونکہ ہوتے ہیں کچھ لوگ کے نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں دیکھیں نمازیں پڑھنا ضروری ہے لیکن پھر بھی مجھے ان لوگوں کا بھی خیال ہے جو بے نمازی ہیں نماز نہیں پڑھتے آج نہیں پڑھتے تو کیا ہوا وہ آگے انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے میری دعا ہے کہ وہ لوگ پانچ وقت کی نماز پڑھیں ان کی نسلیں اور ان کے بچے بھی نماز پڑھیں آمین سممہ آمین تو لہٰذا صبح اٹھنے کے بعد یعنی کی جب آپ سو کر اٹھیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے پہلے مو ہاتھ دھولیں مو ہاتھ دھولیں کے بعد نہیں ہارمو کرنے کا یہ عمل ہے مو ہاتھ دھولیں اس کے بعد آپ لوگ باوزو ہو جائیں اور پھر گلاس اپنے سامنے رکھیں اور آپ لوگوں نے چودہ سو چوالیس مرتبہ ون تریپل فور ٹائمز آپ نے یا سلامو پڑھنا ہے شروع اور آخر میں درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے اور پہلے والے وزیفے میں بھی آپ نے گیارہ گیارہ بار شروع اور آخر میں درودہ ابراہیم پڑھنا ہے اور اس میں بھی گیارہ گیارہ بار آپ نے شروع اور آخر میں درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے جن کو درودہ ابراہیمی نہیں آتا وہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کی ایک تذبیح آپ نے شروع اور آخر میں پڑھنی ہوگی آپ لوگ چودہ سے چوالیس مرتبہ اسلام پڑھیں گے اور اس پانی پر دم کر دیں گے اور اس پانی کو پہلے گھونٹ کو بھی اوپر سے پییں گے اور باقی کے دو گھونٹ آپ ہوتوں سے لگا کے پییں گے اور اس پانی کو اپنے سر پہ ڈال کر سر کا مسا بھی کر سکتے ہیں کمر پہ ڈال کر کمر کا مسا کر سکتے ہیں پانی بس زمین پہ نہ گرے اگر پانی گر جائے تو کپڑے ساف کر لیجئے گا اس پانی کی بے حرمتی مت ہونے دیجئے گا یہ دوسرا عمل ہو گیا اب تیسرا عمل آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے آپ نے ہر نماز کے بعد آپ جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں ہر نماز کے بعد آپ نے لازمی دو تذبیعہ یا سلاموں کی پڑھنی ہے با مشکل آپ لوگ دس منٹ میں دس منٹ بہت زیادہ بول رہا ہوں تین چار وٹیں بھی آپ لوگ دو سو بار پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں گے اپنے ہاتھوں پہ دم کریں گے اپنے چہرے پہ مل لیں گے اپنے دل پر دم کریں گے اچھا ایک بات میں آپ سے لازمی کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی عمل آپ لوگ کرتے ہیں دعا آپ نے ایک اچھے انداز میں ہی مانگنی ہوتی ہے مقصد یہ کہ آپ نے اتنی محنت کری آپ نے پورا مل کیا اور دعا کے اندر آپ لوگ تھوڑی سستی دکھا گئے تھوڑی کاہلی دکھا گئے یقین کریں آپ کی عجرت ہے وہ آپ کا سیلری کا وقت ہے آپ اس کے اندر کیسے آپ لوگ سستی دکھا سکتے ہیں اس وقت آپ کو چاکو چوبن ہو کر جتنا آپ لوگ وصیفے کے اندر توجہ سے آپ کر رہے تھے وصیفہ اس سے زیادہ آپ نے سمجھ لیں اگر آپ وصیفہ ہنڈرٹ پرسنٹ کریں تو اس کو ٹو ہنڈرٹ پرسنٹ آپ کو دعا کو مانگنا ہے تاکہ آپ لوگ اگر کوئی وصیفے میں گلتی کو تاہی کر گئے ہیں تو اللہ پاک آپ کی دعا کے صدقے تفیل اس عمل کو پورا اپنی شان کے لائک بنا کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے یعنی دعا پڑھنی ہر دعا اچھے اچھے الفاظوں مانگنی ہوتی ہے پہلے اللہ پاک یہ ہم دو سنا کریں گے یعنی کہ سورة الفاتح ایک بار پڑھ لیجے گا یا پھر آپ لوگ دروت پاک کوئی سا بھی پڑھ لیجے گا سٹارٹ میں اور پھر آپ لوگ سٹارٹ کرئے گا اور ہر بار آپ لوگ یہ کہیں گے یا رحمہ رحمین اور اس کے بعد آپ لوگ مانگیں گے اللہ پاک سے یا رب زلدلال مجھے صحت اور سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما میرے بچوں کو میرا فرما بردار بنا دے یا رب رحمین میرے معاملات میں آسانی فرما یا رحمہ رحمین ہمیشہ سرات مستقیم پر چلا یا رب رحمین اس راستے پر چلا جیس پر تُو نے انام کیا یا رحمہ رحمین مجھے صالح بیوی عطا فرما مجھے نیک صالح بچے عطا فرما اس طریقے سے آپ لوگ دعا مانگیں گے جن کا اگر آپ کا رشتہ نہیں ہوا اور اگر آپ لوگ دعا مانگیں یقین کریں ایسا سلامتی والا ایسا بہترین اور خوبصورت رشتہ آپ کو عطا ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈ اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں چینل پر نئے ہیں ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہم لوگ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اس کا نوٹفیکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے تو آج کی ویڈیو یہاں پر تمام ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ایک نئے وصیف کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ